بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان طریقہ انصاف کھل کے الیکشن لڑ سکے اور صحیح الیکشن کے نتیجے میں صحیح حکومت آ جائے لیکن وہ سب کچھ نہیں ہو سکا اب محمد علی دنانی صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے اور ایک بڑا انکشاف اس کو قرار دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف آج پوری کوشش کر رہا ہے واپس لندن بھاگنے کی مگر اسے واپس جانے نہیں دیا جا رہا یہ محمد علی دنانی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں جانا چاہ رہے ہیں کیا نواز شریف صاحب کا اعتماد اٹھ چکا ہے سسٹم کے اوپر سے تو دیکھیں کوئی ڈیولپنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کو ذرا آپ سمجھئے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف آرمی چیف کی تبدیلی پر بھی نہیں آئے نواز شریف عمران خان کی گرفتاری پر بھی نہیں آئے نواز شریف شہباز شریف کو حکومت ملنے پر بھی نہیں آئے وزارت اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو ملنے پر بھی نواز شریف واپس نہیں آئے نواز شریف تب آئے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپیم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بن گئے پھر میاں صاحب آئے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کے امکانات جیسے جیسے کم ہو رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا دل واپس لندن جانے کے لیے کر رہا ہے ممکن ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں لندن چلے جائے لیکن ان کے اوپر بہت بڑا ٹیگ لگ جائے گا کہ وہ ایک دفعہ پھر بھاگ گئے ہیں جیسے ہی عمران خان صاحب جیل سے باہر آنے والے ہوئے تو نواز شریف صاحب نکل لیے اچھا عمران خان صاحب کے جیل میں اب کتنی دیر اور ان کو رکھا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں دو تین چیزیں صرف باقی بچی ہیں ہاتھی نکل گیا ہے صرف دم رہ گئی ہے اس کی اور وہ کس وقت ایک جھٹکے سے نکل جائے گی اس کا کسی کو آئیڈیا بھی نہیں ہے میں نے کہا تھا آپ کو کہ عمران خان کا ایک ہاتھ کھل گیا ہے اب ایک ہاتھ بندہ ہوا ہے وہ کب کھل جائے گا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ بہت جلد کھل جائے گا کیونکہ چیزیں اب دکھائی دے رہی ہیں جیسے عمران خان صاحب کو اب سزا دی جا سکتی ہے صرف ایک کیس میں تو شاہ خانہ والا معاملہ لگا ہوا ہے اسی ہفتے اسلامباد ہائی کوٹ میں اور اس میں تو یہ بالکل کلیر ہے کہ وہاں عمران خان صاحب کو بیل مل جائے گی باہر آ جائیں گے اس میں دوسرا معاملہ جو ہے وہ جوڈیشل ہو چکے ہیں وہ نو مہی کے مقدمات میں تو وہ دہشت کر دیئے مقدمات میں ریمانڈ تو ہو نہیں سکتا اور جیسا وہ فیصلہ آیا ہے اس کی جب تفصیلات پڑی گئی ہیں تو پھر آئیڈیا ہو گیا کہ اس حکومت کے پاس تو عمران خان کے خلاف جو سب سے بڑا کار تھا جس کے اوپر دن رات نو مہی نو مہی نو مہی نو مہی معیشت کا بتائی ہے نو مہی بجلی مہنگی ہے نو مہی پیٹرال کیوں مہنگا کر رہے ہیں نو مہی گورننس کیوں نہیں کر رہے ہیں نو مہی جناب بندے کیوں گرفتار کی ہیں نو مہی فستائیت ہو رہی جی نو مہی مہنگا ہی ہو رہی ہے جی نو مہی جو ان سے پوچھو نو مہی اس کے علاوہ ان کے بعد کوئی جوابی نہیں تھا اور جس ایک جملے کے اوپر نو مہی کے اوپر انہوں نے پورا بیانیاں کھڑا کیا عمران خان کے خلاف اس میں ان کی تفتیش ایسی ہے کہ جج صاحب نے لٹروں لٹری کر دیا پنجاب گورنمنٹ کو اور پولیس کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا عمران خان کے خلاف یعنی اگر آپ ڈیٹیل میں فیصلہ پڑے تھا میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں لیکن جن جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے جن لوگوں نے وہ فیصلہ پڑا ہے وہ کہتے ہیں یہ اڑا کے رکھ دیا ہے اب پاکستان طریقہ انصاف کو اس کا بہت فائدہ پہنچے گا یعنی کیس کیا ہے کہ کوئی پولیس والا تھا وہ کارکون کا بھیس بدل کے جو ہے وہ پہنچ گیا زمان پارک میں اور عمران خان صاحب کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے سنا کہ عمران خان صاحب نے جو پلاننگ کی کہ ریاستی اداروں پر کیسے عملے کرنے ہیں کیسے تنصیبات پر عملے کرنے ہیں کیسے کس کس جگہ کتنے کتنے کارکون وہ کہتا ہی ساری میں نے وہاں پلاننگ سن لی اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہ پھر مقدمہ اس کی مدیعت میں درج کر لیا گیا یہ پوسیبل ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں آپ کو بتا دوں کیسے پولیس والے جو ہے نا جو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کر رہے تھے ان دنوں میں وہ عمران خان صاحب سے خاصے دور تھے یعنی یہ وہ وقت تھا جب لڑائی لگی ہوئی تھی یہ وہ وقت تھا جب پریشانی کی صورتحال تھی اب عمران خان صاحب کے ایک سابق ساتھی ہوتے تھے فیاضل حسن چوہان صاحب انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ عمران خان صاحب نے بنی گالا میں ایک میٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا سوشل میڈیا کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ان کو یہاں لگا دیں گے ان کو وہاں لگا دیں گے اور جس بندے کا نام لیا ڈاکٹر ارسلان خالد کا انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جناب ان دنوں میں تو مران خان صاحب بنی گالا میں تھے ہی نہیں وہ تو زمان پارک میں ہوا کرتے تھے تو آپ نے انہیں کہاں بنی گالا پہنچا دیا جب ان کے پر گولی چلی اس کے بعد سے تو وہ گئے نہیں وہاں پہ دوزار بائیس کے بعد سے بنی گالا میں اور آپ نے ان کو دوزار تیس میں بنی گالا پہنچا دیا تو ان کا نہ کوئی ایک چیز کا بھی سرپاؤں نہیں ملتا بہت عجیب و غریب قسم کے بھونڈے قسم کے الزامات لگاتے پولیس کی ایف آئی آر اتنی کمزور تھی نہ کوئی آڈیو نہ کوئی وڈیو نہ کوئی ایویڈنس نہ کوئی گوائیاں کوئی چیز نہیں ہے مثال کے طور پر یہ جو چیما فیملی تھی نا مسررت جمشید چیما صاحبہ اور جمشید اقبال چیما صاحب ویسے ان لوگوں نے بھی بڑی تکلیف برداش کی ہے ہاں اگر مسررت جمشید چیما صاحبہ کیونکہ وہ کوئیڈینیشن کرتی تھی لوگ جاتے تھے ملنے کے لیے تو وہ اس وقت کوئیڈینیشن کر رہی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے تو میں نے وہ ایس او پیز دیکھے ہوں میں ملنے گیا ہوں دو چار دفعہ صاحبیوں کے ساتھ تو ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلا بیریئر تو باہر ہوتا تھا پولیس تو بہت دور ہوتی تھی مال روڈ کے اوپر وہاں سے آگے جاتے تھے پہلا بیریئر جو ہے کارکنوں کے شروع ہو جاتے تھے کارکنوں کو گروس کرتے تھے ان کی اپنی سیکیوریٹی شروع ہو جاتی تھی اس کو گروس کرتے تھے آگے عمران خان صاحب کا دروازہ آ جاتا تھا وہاں پر ان کی اپنی سیکیوریٹی تھی اس کو گروس کرتے تھے تو آگے ایک اور بیریئر لگا ہوتا تھا جس کے اندر دوبارہ وہ ایک سکینر تھا اس کے اندر سے گزارتے تھے اس کو جب کرواز کر لیتے تھے تو پھر اس کے بعد اندر جاتے تھے اندر ایک الگ طرح کی سیکیورٹی ہوتی تھی اس سیکیورٹی کے بیریئر سے گزر کے پھر بندہ عمران خان صاحب کے لگڑی والے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوتا تھا اور جب وہ زمان پارک کے اندر صافی داخل ہو جاتے تھے تو وہاں سے جو ڈرائنگ روم تھا جہاں عمران خان صاحب بیٹھ کے ملاقاتیں کرتے تھے اس کے بیچ میں بھی ایک دروازہ تھا اور یہاں پہ ایک ویٹنگ روم بنہ ہو گا تھا وہاں بٹھا دیا جاتا تھا پھر عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بندے باری باری اندر جاتے تھے تو یہ پولیس والا کہاں سے اندر گز گیا اور وہاں تو کوئی اس طرح کی ٹیبل بھی نہیں تھی وہ شیشے والی ٹیبلیں تھی اگر یہ ٹیبل کے نیچے بھی گزتا تو نظر آ جاتا پتہ چل جاتا کہ یہ گزا ہوا ہے وہاں کان پکڑ کے انہوں نے مارنا تھا تو کوئی پولیس والا ایسے اندر نہیں گیا اس وقت پولیس والے باہر سڑک کے اوپر کارکنوں سے مار کھا رہے تھے کارکنوں کے ساتھ اُلج رہے تھے جھگڑا کر رہے تھے کبھی کارکنوں کو مارتے تھے کبھی وہ کارکنوں کو مارتے تھے تو اس محول میں ایک پولیس والا اندر بھی چلا گیا آفیسر اندر جا کے بیچ میں مکس بھی ہو گیا کارکنوں میں اور نے کہاں اس زلے شاہ جو تھا زلے شاہ عمران خان صاحب کو نہیں مل سکا کیسا کارکن تھا بے شمار کارکن جو باہر بیٹے ہوتے تھے وہ عمران خان صاحب کو نہیں مل سکے ملاقات ہی نہیں ہو سکی ان کی تو یہ پولیس والا بھیس بدل کے چلا بھی گیا اور مل بھی لیا یعنی کہانی بھی انہوں نے ایسی بنائی گیا ادارت اس کو کیا مانے بارال یہ سارے معاملے کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر صرف ایک دو چیزیں بچی ہیں نو مہی میں جو ڈیشل ہیں ان کے اندر ان کی زمانت ہو جائے گی تو شاہ خانہ میں نکل جائے گے تو آزاد ہو جائیں گے میکسیمم کیا کیا جا سکتا ہے صرف ایک چیز عمران خان صاحب کو نظر بند رکھا جا سکتا ہے لاؤ این آرڈر کی سیچوئیشن بنا کے کہ جناب ہم نے ان کو تھوڑی دیر نظر بند رکھنا ہے کیونکہ لاؤ این آرڈر کی سیچوئیشن ہے لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کو آزادی ملے گی تو لاؤ این آرڈر کی جو سیچوئیشن ہے اس کا بہانہ ختم علی امین گنڈا پور کر دے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے جی آپ کے وہاں پہ اگر سیچوئیشن ہے تو میں لے کر پشاور جا رہا ہوں وہ اپنا کافلہ لے کر آئے گا جی عمران خان صاحب کو ہمارے آوالے کرے ہم لے کر ان کو خیبر پکتون خواہ جا رہے ہیں اب وہ ایک آزاد شہری ہے اب ان کو یہاں پہ نظر بند نہیں کر سکتے پھر کیا رہ گیا صرف ایک کیس القادر یونیورسٹی والا القادر یونیورسٹی والے کیس میں ویسے تو شباہد عمران خان صاحب کے حق میں ہے لیکن سزا عمران خان صاحب کو ہونی ہے کیونکہ جیل میں جتنے بھی ٹرائل ہوئے ان سب میں سزا عمران خان صاحب کو ہوئی ہے اب القادر والے کیس میں عمران خان صاحب نے بیل لی ہوئی ہے اگر یہ دو کیسز میں نکلتے ہیں تو وہ نکل جائیں گے لیکن اگر ان دو کیسز میں نکلنے سے پہلے القادر والے کیس کا فیصلہ آ گیا اور کنوکشن ہو گئی تو پھر قانونی صورتحال کیا ہوگی میں نے کچھ لوگوں سے بات کیے تو وہ کہہ رہے ہیں جی سیچویشن ہم آپ کو بتا دیتنے لیکن اس صورت میں عمران خان صاحب شاید پھر جیل میں ہی رہ جائیں گے یا ہو سکتا ہے ان کو بیل مل جائے لیکن اس میں بھی بیل زیادہ زیادہ ایک ہفتے دو ہفتے کے اندر ہو جاتی ہے اس سے لمبہ چل نہیں سکتا تو اس وقت جو نظام ہے وہ عمران خان صاحب کو اندر رکھنے میں بری طرح ناکام ہے پوری دنیا میں رولا پڑا ہوا ہے اور جو آخری امید تھی جس چکس کی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ذاتی قسم کی ٹسل بنی ہوئی تھی جو بائیڈن کی وہ بھی اب امید ختم ہو گئی ہے یعنی جو نئی صدارتی امیدوار ہے امریکہ کی کیملہ ان کا تو کوئی عمران خان صاحب سے مخالفت نہیں ہے یہ تو جو بائیڈن کا ایک پرابلم تھا عمران خان صاحب سے پرسنیلٹی پرابلم تھا کیا تھا وہ کبھی ڈیٹیئر اس کے پر ہم بات کریں گے لیکن اب جو امریکہ سے ایک دباؤ آ سکتا تھا یا امریکہ سے ایک سہولت مل سکتی تھی وہ بھی ملنے کے امکانات نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کو زیادہ دیر اندر رکھنا ممکن نہیں یہ جب انٹرنیشنل پریشر بار بار پڑھ رہا ہے کبھی ایک مہم متحدہ بولتا ہے کبھی امریکی کانگریس بولتی ہے کبھی سٹیٹ ڈیبارٹمنٹ بولتا ہے کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ یورپ سے آواز آتی ہے کبھی یورپی یونین کے اندر بات اٹھائی جاتی ہے کبھی لندن کے اندر معاملہ چلا جاتا ہے آہ آس آف لارڈز میں تو یہ ساری چیزوں کو آپ ایک اٹھا کریں تو جتنا بڑا پریشر پڑ گیا ہے اور اس پہ کل آپ کے وزیر خزانہ نے کہہ دیا کہ یہ سہولت اب میسر نہیں ہے کون فی سہولت کہ دوست ممالک پیسہ نہیں دے رہے اور دوست ممالک سے جو جو کرزہ ان سے لیا ہوا تھا پہلے سے اس کو واپس کرنے کے لیے مزید ٹائم مانگ لیتے تھے وہ بھی نہیں مل رہا یہ سہولت ہی اب میسر نہیں ہے جو پہلے میسر ہوا کرتی تھی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹوٹل سرینڈر والی سیچویشن ہے اس میں عمران خان کو مزید اندر رکھنا زیادہ مشکلات پیدا کرے گا پاکستان کے اندر صورتحال زیادہ خراب ہو جائے گی بارال یہ عمران خان صاحب کو تو اب باہر آنا ہے دیر آئیں سویر آئیں لیکن وقت بہت قریب آ چکا ہے نوازشریف صاحب لندن جانا چاہتے ہیں تو یہ وہ وجوہات جن کے بعد ان کے لیے پاکستان میں رہنا شاید بے سود ہوگا انہیں آئیڈیا ہے کسی وقت بھی حکومتیں ختم ہو جائیں گی دوبارہ پاکستان الیکشن کی طرف چلا جائے گا تو نوازشریف صاحب حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو یا تو ری لانچ کریں گے یا پھر ان کی بیماریوں کا سیشن جو ہے وہ دوبارہ ری لانچ ہو جائے گا اور وہ اپنے علاج کیلئے برطانیہ چلے جائے گے اب ایک دھرنا گوادر میں ہو رہا ہے بلوچستان میں اس کے مناظر میں نے دیکھے تو میں حیران رہ گیا ایسا لگتا ہے پورا بلوچستان امڑ آیا گوادر میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہیں یعنی جماعت اسلامی کا جو راول بندی والا دھرنا ہے وہ بہت تکڑا ہے بہت بڑا ہے طریقہ اللہ بیک نے بھی کیا تھا لیکن اگر ان دونوں دھرنوں کو اب اکٹھا بھی کریں تو گوادر والا دھرنا جو بلوچ لوگوں نے نکالا وہ اس سے زیادہ بڑا ہے ہمارے بلوچستان کے بہنوں بھائیوں نے نکالا وہ بہت بڑا ہے دھرنا اور وہ اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں یہ لوگ اسلام آباد بھی آئے تھے یہاں پہ ان کے ساتھ ٹارچر ہوا بدتمیدی کی گئی سردی کے اندر خواتین کو اور بچوں کو خوار کیا گیا پھر یہاں سے بہت مایوس یہ لوگ واپس لوٹے تھے ریاست نے ان کی بات نہیں سنی ان کے ساتھ پیار سے بات نہیں کی گئی بلگہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ان کی خواتین پر تشدد کیا گیا پانی تک پھینکا گیا ڈنڈے بھی مارے گئے گرفتار یہاں بھی کی گئی بڑی بدقسمتی ہے لیکن اب یہ لوگ اپنے مطالبات کے حق میں وہاں بیٹھے ہوں اور ایک جو ہے وہ جماعت اسلامی کا دھرنا ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں پنڈی میں لیکن جماعت اسلامی کے جب امیر بات کرتے ہیں تو انہیں بات کرنی چاہیے گوادر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دھرنے کے لیے بھی ان کے حق کے لیے بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں گوادر والوں کا تو ایک ویجول بھی نہیں چلایا جا رہا ٹی وی پہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں کہ گوادر میں عوامی احتجاج اور جو دھرنا ہو رہا ہے اس کے ویجولز دکھا دیں ہیں ان کے مطالبات سنوہا دیں لیکن دوسری طرف جو راولپنڈی میں ہو رہا ہے اس کو دکھایا بھی جا رہا ہے سنایا بھی جا رہا ہے اور تمام ٹی وی چینلز پر اٹ اٹائم وہ دکھایا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گوادر والا نہ دکھاؤ تو اس سے محرومی پیدا ہوتی ہے وہاں جو نوجوان آئے ہوئے ہیں وہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ پاکستانی شہری ہیں جتنے ہم عزتدار ہیں اتنے ہی وہ بھی عزتدار ہیں جتنا جماعت اسلامی کا پاکستان ہے تحریک اللہ بیک کا پاکستان ہے اتنا ہی ان کا بھی پاکستان ہے تو میرے خیال میں ان کی محرومی ختم کرنی چاہیے ٹیلی ویجن پر ان کو جگہ دینی چاہیے صحافیوں کو اپنی صحافت کرنی چاہیے دیکھیں اس کے اوپر تو اب بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ بات کی اور نیوز روم کے اوپر اب لوگ تکیا کر رہے ہیں نیوز روم کے اوپر تنقید کر رہے ہیں نیوز روم کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر خبریں بنتی ہیں نیوز کاسٹر تو بیٹھ کے صرف ٹی وی پر دیکھ کے خبر پڑتے ہیں نا جہاں خبریں بنتی ہیں جہاں اڈیٹرز بیٹھتے ہیں وہاں کا بحال کیا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نیوز روم اب ریاست کو چیلنج کرنے یا سوال کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اڈیٹرز یا تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکے ہیں یا وہ زمینی حقائق کو اب سمجھ نہیں رہے وہ بہت محدود زینیت کے لوگوں کو اڈیٹر بنا دیا گیا ہے صرف اچھی اور پیاری کہانیاں چلائی جا رہی ہیں کیونکہ نیوز روم مالی طور پر محفوظ رہنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور ریاستی بیانیے کی کسی بھی شکل کو چیلنج کرنے کے نتیجے میں مالی طور پر جو ہے ان کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے ان کی تنخواہنگ دینا مشکل ہو جاتی ہے ایسی صورت میں اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک منقطع نیوز روم ہے جہاں وہ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں حالات سے بلکل الگ کٹت یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے حالات آپ دیکھیں کہ خبریں کیا چل رہی ہیں کہ ایک خاتون نے خودکشی کر دی بجلی کے بل کی وجہ سے چھلانگ مار کے کہ آپریشن کے پیسے بجلی کے بل میں چلے گئے انہوں نے خودکشی کر دی خاتون نے کتنا افسوسناک واقعہ ہے اور اس وقت ریپورٹ ہو رہا ہے ہمارے میڈیا کے اندر کیا ریپورٹ ہو رہا ہے وہ خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں جی فلان ایکٹرز کے گھر بچہ ہو رہا ہے فلان جگہ کے اوپر جو ہے فلان نے یہ کہہ دیا یعنی انٹرٹینمنٹ کی اچھی اچھی خبریں اس وقت چلائی جا رہے ہیں یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی اور یہ چیزیں محرومیوں کو پیدا کرتی ہیں جو خبریں چلانے والی ہیں ملک کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر کوئی ٹی وی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسی وجہ سے پاکستان میں سوشل میڈیا کی پذیرائی ہوتی ہے پبلک میں کیونکہ سوشل میڈیا ان چیزوں پر ان ایشیوز کے اوپر بات کرتا ہے ایک اور ناظرین بہت بڑی خبر ہے نو مہی کے حوالے سے کیونکہ میں نے آپ کو کہا جو تفصیلی فیصلہ ہے عمران خان صاحب والے کیس میں اس کا پاکستان طریقہ انصاف کو بہت فائدہ ہوگا تو حکومت خیبر بختون خان نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا انہوں نے چند دن پہلے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی اور یہ کہا تھا کہ نو مہی کے معاملے پہ ایک جوڈیشل انکوائری ہم کروالیتے ہیں اب چیف جسس پشاور آئی کورٹ کو انہوں نے خط لکھ دیا سبائی حکومت نے اپنے طور پر اور وزیر قانون خیبر بختون خان افتاب عالم صاحب ہے انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے چیف جسس پشاور آئی کورٹ کو خط بھیج دیا ہے خط میں نو مہی کے واقعات سے متعلق جوڈیشل کمیشن بنانے کی استعداء کی گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے قائم کیا جائے جو ان معاملات کی تحقیقات کرے اب اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو پھر ثبوت دینے ہوں گے تو کیا وہاں پہ ثبوت موجود ہے یا پولیس نے پروسیکیوشن ایسی کی ہے یعنی پنجاب میں کسی بھی بھی کیس ثابت نہیں کر سکے جتنے بھی لوگ گرفتار ہوتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں جو گرفتار ہوتا ہے چھوڑ جاتا ہے اور جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کی سی سی ٹی وی فونٹیج کے اوپر شور بچا ہوا ہے کہ ان کی فونٹیج نکالیں فونٹیج کے مطابق آپ بندوں کو سزا دیں اب ایک اور شکایت ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کر رہی ہے اور بار بار کر رہی ہے کہ انتالیس تو ان کے وہ ایم این ایس تھے جو پاکستان طریقہ انصاف کے ڈکلیئر ہو گئے تھے سپریم کورٹا پاکستان سے باقی اکتالیس ان کے حمایت یہ آفتہ تھے لیکن آزاد حیثیت میں جیتے تھے ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کے پاس پندرہ دن ہے وہ جا کے اپنی پارٹی جوائن کر لیں ان میں سے اکثریت نے پاکستان طریقہ انصاف کو جوائن کرنے کے لیے بیان الفی دے دیا اب طریقہ انصاف بار بار یہ کہہ رہی ہے اور حقائق بار بار سامنے آتے ہیں تاکہ دو تھائی اکثریت کے ٹاسک کو کسی بھی طرح سے پورا کیا جا سکے فیوچر میں تو دو تھائی اکثریت کے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ایک دو چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں نمبر ایک تو کوشش یہ کی جائے گی آئینی ترمیم کے لیے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلوک بنایا جائے کیونکہ مقصود نشستیں تو ان کو ملنی نہیں ہے ایک کوشش یہ ہے کہ مقصود نشستیں لے لیں اگر وہ نہیں ملتی وزارتوں کا لالچ دے کر اب پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان اس معاملے کا نوٹس لے ہمارے ان اکتالیس ایم این ایز کو توڑنے کے لیے ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے انہیں لالچیں دی جارہی ہیں یا انہیں کہا جا رہا ہے کہ انٹی کرپشن کے دریعے آپ کو پکڑ دیں گے اور آپ کے اوپر کیسز ہم بنائیں گے اب یہ جو صورتحال ہے یہ ایک نیا روخ اکتیار کری اس ہفتے میں ایک دو چیزیں اور بھی ہونے چاہ رہی ہیں ایک تو جو اسلام آباد کی تین سیٹوں والا معاملہ ہے وہ بھی فسا ہوا ہے دوسری طرف مریم نواز نے چار مرتبہ ٹربیونل نے کہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ٹربیونل نے چار مرتبہ مریم نواز کو کہا کہ آپ لے کر آئے فارم فورٹی فائیو اور اب تک وہ اصل فارم فورٹی فائیو نہیں لے کر آئے تیس تاریخ کو دوبارہ ان کا کیس ہے تو دیکھتے ہیں وہاں پہ مہر شرافت نے تو نے جا کے جمع کروا دیئے کہ جناب میرے پاس اصلی فارم فورٹی فائیو ہے یہ ان کی کوپی ہے جو آپ مانگیں گے میں آپ کو دوں گا لیکن الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے آرو کیا کر رہا ہے مریم نواز کیا کر رہی ہے کوئی کوپریشن نہیں ہے یہ کیوں بھاگ رہے ہیں اور ایک امپورٹن چیز جتنے بھی امیدوار ہیں جنہیں لگتا ہے کہ وہ الیکشن جیتے ہیں اور ان کو دھاندلی سے جالی فارم فورٹی سیون پہ ہرایا گیا ہے انہیں چاہیے کہ ایک ایک اپلیکشن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور ایک ایک اپلیکشن جو ہے وہ اپنے ٹربیونل میں ڈالے کہ وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے پولنگ سٹیشنز کی وہ انکٹ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کو سیف کر دیا جائے اس کو محفوظ کیا جائے جب تک کہ ان کیسز کا فیصلہ نہیں آجاتا یاد رکھیے گا سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کے اتنا کام آنے والی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہیر پھر اتنے بڑے پیمانے پہ کر دیا گیا ہے کہ جتنے ٹوٹل ووٹ پڑے ہیں ان کی گنتی پوری نہیں ہے جب سی سی ٹی وی فوٹیج بتائے گی کہ اتنے ووٹر اندر داخل ہوئے اتنے ووٹر نے آگے ڈبے کے اندر ووٹ ڈالے اور اتنے ووٹ اس میں سے بعد میں کاؤنٹ ہوئے تو جو ووٹ کم ہوں گے وہ کس کے کھاتے میں جائیں گے جس کے پاس اصلی فارم فوٹی فائیو ہوگا ایک اور چیز بھی یاد رکھئے گا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو لینی ہے کم سے کم دو دن کی آپ دو دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے اپلیکیشن دیجئے گا کہ جب تک وہاں کیمرہ لگا تھا ایکٹیویٹی اردی سی سی ٹی وی فوٹیج انکٹ چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر سارا ریکارڈ بوجود ہے جو دھوکہ دہی کی صورت میں آپ کے کیس کو مضبوط کر سکتا ہے یہ میں فارم فوٹی فائیو والے جو ریل امیدوار جیتے ہوئے ہیں یہ میں ان سے مخاطب ہوں ناظرین آئی پی بیس کے بارے میں کچھ اور خبر ہے میرے پاس وہاں کو اگلے بھی لوگ میں دوں گا آپ تکلیت نہیں اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینلز کا بھی اللہ حافظ